اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آپ کار خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے صرف ڈیڑھ لاکھ روپے ہے یا اس سے بھی کچھ کم ہیں تو آپ کا سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ ڈیڑھ لاکھ یا اس سے کم قیمت میں کون سی گاڑی خریدیں تو ہم آپ کی یہ مشکل حل کرنے والے ہیں آپ کو مشورہ دینے والے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں جو گاڑی آتی ہے وہ بس اتنی ہوتی ہے کہ آپ اسے مختلف جگہوں تک سٹیک ایریا میں چلا سکتے ہیں لیکن وہ کام ضرور نکالتی ہے ایف ایکس کی بات کریں تو ایف ایکس آپ کو ایک لاکھ روپے میں بھی مل جائے گی جو صحیح چالو کار ہے کوئی زبردست کار ہے وہ آپ کو ایک لاکھ تیس چالیس تک بھی مل جائے گی لیکن جتنی بھی زبردست کیوں نہ ہو خرچے وہ لازمی نکالے گی کیونکہ پرانی گاڑی ہے اٹھاسی سے لے کر اٹھاسی سے نیچے نیچے ان کے موڈلز ہیں تو بہت پرانی گاڑیاں ہیں ان کے خرچے ضرور ہوتے ہیں مہران کی بات کریں تو مہران بھی آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے یا ایک لاکھ ساتھ ستہ ہزار تک گزارے والی مہران آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ تلاش کریں تو اس کے علاوہ آؤٹ مارکیٹ جو گاڑیاں ہیں مختلف گاڑیاں ہیں جیسے ڈیو ریسر ہو گئے یا دیگر جو بڑی گاڑیاں ہیں تو وہ بھی ڈیڑھ لاکھ کے قریب قریب وہ بھی مل جاتی ہیں جو کہ پرانے مارڈل ہیں تیرانوے ہیں بانوے ہیں یا چورانوے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ شراد کی بات کی جائے تو شراد کار بھی آپ کو مل سکتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آخر کون سی گاڑی خریدیں تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کی مجبوری ہے اور آپ کے پاس پیسے بہت ہی کم ہیں اور بہت ہی کم ہیں یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے بھی کم ہیں یا ڈیڑھ لاکھ روپے ہیں تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایف ایکس کو اچھی سی تلاش کریں اچھی طرح دیکھیں اپنے ساتھ مکینک کو لیں اس کو بے شک ہزار دو ہزار روپے مٹھائی دے دیں اور اس کے ذریعے چیک کر کے اچھی طرح انجن اور گاڑی کی جو دیگر پوزیشن ہے وہ اچھی طرح چیک کر کے لیں آپ کو ایک لاکھ تیس چالیس یا ڈیڑھ لاکھ تک زبردست ایف ایکس مل سکتی ہے ایف ایکس کے حوالے سے پیٹرول کی اگر بات کریں تو پیٹرول ایف ایکس انتہائی کم استعمال کرتی ہے جو اس کی ایوریج ہے بہت ہی اچھی ایوریج ہے اٹھارہ کلومیٹر بھی کر جاتی ہے نارملی ایف ایکس اٹھارہ کلومیٹر کے لگ بھگ کرتی ہے لیکن کئی ایف ایکس ایسی بھی دیکھے ہیں جو بیس کلومیٹر تک کی ایوریج دیتی ہے تو سب سے جو مین مشورہ ہے ایف ایکس یہ ہے کہ ایف ایکس کل کو آپ کی بک بھی جائے گی لیکن آپ کو گھاٹا ضرور دے گی یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ اگر آپ ڈیڑھ لاک کی خرید رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی وہ ایف ایکس ڈیڑھ لاک میں ہی فروخت ہوگی تو وہ کچھ دس بیس تیس ہزار روپے آپ کو گھاٹا بھی دے سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا سرکٹ انتہائی اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے اب مہران کی بات کریں تو مہران جو آپ کو ڈیڑھ لاک میں ملے گی وہ تو بالکل گئی گزری ہوگی اس پر تو کافی سارے خرچیں اتنے تو اخراجات کرنے پڑ جائیں گے پھر جا کے وہ اڑھائی لاک کی گاڑی آپ کی بنیں گی تو ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ ایف ایکس خرید لیں پھر اگر شراد ملتی ہے آپ کو کوئی جو ہے اس قیمت میں ڈیڑھ لاک یہ اس سے کم قیمت میں تو شراد بھی ماری کار نہیں ہے اس کی بھی پوزیشن صحیح ہوتی ہے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی ہم نے آپ کو بہت ایک مشورہ دیا ہے ڈیڑھ لاک والی کار کے حوالے سے تو اب اینڈ پہ ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا صبر کر لیں اور ڈیڑھ لاک کو تین لاک میں کنوائٹ کرنے کی کوشش کریں بڑھانے کی کوشش کریں اور پھر تین لاک والی جو گاڑی آپ خریدیں گے مہران خریدیں جو بھی خریدیں وہ گاڑی آپ سے آپ کو ٹینشن نہیں دے گی آپ سے زیادہ خرچہ نہیں مانگے گی زیادہ خرچہ آپ سے نہیں کروائے گی تو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ڈیڑھ لاک کی بجائے تین لاک کرنے کی کوشش کریں اور تین لاک والی گاڑی خریدیں تین لاک والی آپ کونسی گاڑی خرید سکتے ہیں یہ بھی ہم اگلی جو ہے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کے بعد پھر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی نشان کو دبا کر نوٹیفکیشن بھی ضرور آن کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے کمیٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ